السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں بڑی پیاری حدیث بڑی خوبصورت حدیث پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایک ہزار رکعت کے برابر صفحہ مل لیائے گا اور اس حدیث کو سننے کے بعد جب بھی آپ میری ویڈیوز دیکھیں گے مسئلے سیکھیں گے دین کی باتیں جانیں گے لیکن اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کو سو رکعت کے برابر کسی ویڈیو پر ایک ہزار رکعت کے برابر صفحہ ملنا شروع ہوگا آپ سجلو میار ویڈیو دیکھوں گے دیکھیں گے ایک ہزار رکعت کے برابر صفحہ کیسے ملے گا تو اس حدیث کو سنیے گا اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کہیں گے اللہ اکبر اتنا بڑا صفحہ ہے اتنا بڑا صفحہ ہے فرق کیا ہے کہ یہ خوبصورت خوبصورت احادیث ہم تک پہنچ نہیں پاتی ہیں نہ ہم ان کو پڑھ پاتے ہیں نہ کبھی ہم ان کو سن پاتے ہیں وہ حدیث جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل پر عمرے کے برابر ثواب بتایا کسی پر حچ کے برابر کسی پر نفلوں کے برابر ہم ان کو نہ سن پاتے ہیں نہ پڑھ پاتے ہیں اور نہ یہ حدیث ہم تک پہنچ پاتی ہیں یہ حدیث میں آپ لوگ کی خدمت میں لے کر آتا رہتا ہوں تاکہ ہمارے بھائی اور بہنوں کے نام اعمال میں حچ کے برابر عمروں کے برابر دھیروں ثواب لکھ جائے اور ہم سب آخرات کے میدان میں حضور علیہ السلام کے قدموں میں ہمیں جگہ مل جائے یہ میری ایک کوشش ہے میں اگر آپ سے پوچھوں کہ بھائی ذرا بتاؤ سو رکعت نفل نماز کبھی آپ نے پڑھی ہیں آپ کو گیار سو ہم تو پانچ وقتی بڑی مشکل سے پڑھ بات ہیں میں اگر یہ کہوں کہ بھائی مہینے میں کوئی دن ایک ہزار رکعت ایک ہزار رکعت پڑھ کر دکھاؤ تو آپ کو گیار ایک ہزار رکعت کیسے پڑھ سکتے ہیں چار پانچ شہ آٹھ تو پڑھی نہیں جاتی ہیں ایک ہزار کیسے پڑھ سکتے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ ہم لوگ پڑھنے کھڑے بھی ہو جائیں ایک ہزار رکعت ارادہ لے کے تو آٹھ بجے سے لے کے صبح فجر کی آزان ہو جائے گی اور ایک ہزار رکعت ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں طاقت نہیں ہے ہمت نہیں ہے ایک ہزار رکعت کے برابر اور اگر کوئی عمل ہمیں ایسا بتا دیا جائے کہ اس عمل سے ایک ہزار رکعت سے زیادہ ثواب ملے گا تو آپ اس عمل کو کریں گے وہ پڑا آسان عمل ہے جو میں حدیث سے آپ کو سناوں گا حدیث سے آپ کو سناوں گا اور وہ عمل روزانہ آپ کرتے ہیں وہ عمل روزانہ آپ کرتے ہیں فرق کیا ہے کہ ثواب کا دارمدار نیتوں پر ہوتا ہے ہم اس کو جب ثواب نہیں سمجھتے اور ثواب سمجھے کیسے کیونکہ حدیث ہم تک پہنچی نہیں کبھی جن بھائیوں کو پہنچی ہوگی ان کو ثواب ملتا ہوگا تو اس حدیث کو سنیں اور سمجھیں اور اس کے بعد ہزار رکعت کے برابر ثواب آپ کو بیٹھے بیٹھے ملے گا بیٹھے بیٹھے ملے گا سو رکعت کے برابر ایک ہزار رکعت کے برابر ایک خیال بہت آتا ہے مائنڈ میں کچھ لوگ دین کا علم حاصل نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنے سے کیا فائدہ عمل ہی نہیں کرو یہ بھی خیال آتا ہے نا کہ جب دین کی باتوں پر عمل نہیں کر سکتے ہم لوگ تو سیکھیں کیوں نماز جب ہم پڑھ نہیں سکتے تو نماز سیکھیں کیوں قرآن مجید ہم پڑھ نہیں پائیں گے تلاوت کر نہیں پائیں گے روزانہ تو قرآن مجید پڑھنا سیکھیں کیوں اس کا بھی جواب حضور علیہ السلام کی اس حدیث میں بڑی خوبصورت لیتی سے بھائی لائک ضرور کر دیجئے گا اور خدا کے لیے اس کو آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں یہ زبان میری ہے لیکن یہ کلمات یہ حدیث پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہمارے سرکار کی ہے ہزاروں لاکھوں جان قربان ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرا کریے کہ اللہ تعالیٰ حوض کوسر کا مبارک پانی مبارک حضور علیہ السلام کے حد تو ہم سب کو نصیف فرمائے آمین ایک مرتبہ ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس تشریف فرما تھے تو حضور علیہ السلام نے ان صحابی سے کہا ان صحابی کا نام تھا حضرت ابوزر حضرت ابوزر روی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابوزر اگر تم دین کی کوئی بات سیکھ لو یا قرآن کی کوئی ایک آیت سیکھ لو تو یہ قرآن کی ایک آیت سیکھ لینا دین کی باتیں سیکھ لینا یہ سو رکعت پڑھنے سے زیادہ افضل ہے اللہ اکبر کبیرہ میری بہنوں میرے بھائیوں ذرا غور کرو اس بات پر ذرا غور کرو حضور نے کیا فرمایا فرمایا کہ قرآن کی کوئی ایک آیت سیکھ لینا ایک صورت سیکھ لینا اور اس حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کوئی دین کی ایک بات سیکھ لینا یہ سو رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے آگے ارشاد فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اور اگر تم کوئی دین کا ایک مسئلہ سیکھ لو اور اگر تم اے ابو ذر اور اگر تم دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھ لو تو یہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا ایک ہزار رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے اللہ اکبر کیا فرمایا حضور نے میرے بھائیوں ذرا غور سے سنو کہ اگر تم قرآن کی کوئی ایک آیت سیکھ لو یہ بار بار میں اس لیے کہتا ہوں یہ کوئی بیان نہیں ہے یہ میں آپ کو ایک سمجھا رہا ہوں میں آپ کو حدیثیات کرا رہا ہوں تاکہ حدیث آپ سننے کے بعد کبھی بھولی نہ سکو اس لیے میں بار 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 بات کو ریپیٹ کرتا ہوں حضور نے فرمایا اے ابو ذر اگر تم قرآن کی کوئی ایک آیت سیکھ لو یا دین کی کوئی بات جان لو تو یہ سو رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے آگے اٹشاد فرمایا اے ابو ذر اگر تم دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھ لو اگر تم دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھ لو تو یہ ایک ہزار رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ سو رکعت نفل نماز پڑھنے کے برابر ہے برابر نہیں فرمایا یہ بھی نہیں فرمایا کہ ایک ہزار رکعت نفل نماز پڑھنے کے برابر ہے آپ علیہ السلام نے اتشارت فرمایا کہ ایک ہزار رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے میرے عزیز بھائیوں آپ میری ویڈیو کو روزانہ دیکھتے ہیں آپ نے غسل کے مسئلے سیکھے آپ نے نماز کے مسئلے سیکھے آپ نے وضو کے مسئلے سیکھے لیکن اس حدیث کو نہیں معلوم تھا تو ثواب سے محروم ہو گئے اس حدیث کو جب آپ نے سن لیا اب یاد رکھیے آپ کوئی بھی مسئلہ سیکھیں گے تو نیت آپ کو یہ بنانی ہے کہ اللہ کے نبی کی اس حدیث پر حمل کر رہا ہوں میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ دین کا علم حاصل کرو تو میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں میرے ویڈیو کو جب آپ دیکھیں تو یہ سوالی حدیث کو جو میں نے آج بیان کی ہے ذہن میں رکھیں گے سو رکعت کے برابر ثواب ملے گا ایک ہزار رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا اب بتاؤ ویڈیو بھی دیکھو دین کے مسئلے سیکھو اب کتاب ہے آپ کے پاس کتابوں سے دین کے مسائل سیکھو دین کی باتیں جانو کہ ہمارے نبی کا نام کیا تھا ہمارے نبی کس خاندان میں پیدا ہوئے ہمارے نبی کی والدہ کا نام کیا تھا اسلامی تاریخ پڑھو صحبہ کی تاریخ پڑھو دین کی باتیں جاننا ہو رہا ہے مسائل سیکھو کہ نماز میں کتنے فرد ہیں وضو میں کتنے فرض ہیں نماز میں کتنی سنتیں ہیں نماز میں کتنے واجبات ہیں ایک مسئلہ سیکھنے پر ایک ہزار رکعت کے برابر ثواب ملے گا اور ایک ہزار رکعت سے زیادہ فرمایا حضور علیہ السلام نے اور جن لوگوں کو یہ خیال آتا ہے دین سیکھ لیا تو عمل نہیں ہو پائے گا اور اگر عمل نہیں کیا تو فائدہ گا سیکھنے سے یہ شیطانی خیال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا اس حدیث میں آگے ارشاد فرمایا اے ابو ذر یہ دین کی بات سیکھ لو تو سو رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے اور اگر کوئی دین کا مسئلہ سیکھ لو تو ایک ہزار رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے چاہے تم اس پر عمل کرو یا اس پر عمل نہ کرو عمل کروگے تو ایک الگ ثواب ہے اور تم صرف سیکھ لوگے تو اس پر الگ ثواب ہے تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں وہ لوگ جو دین کا علم اس وجہ سے حاصل نہیں کرتے کہ بھئی سیکھ لیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو گناہ زیادہ پڑھے گا سیکھنے کا ثواب تو یہ ہے ایک ہزار رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے صرف سیکھنے کا اور سیکھنے کے بعد جب اس پر آپ عمل کریں گے تو اس کا الگ ثواب ہے تو بتاؤ کتنی پیاری حدیث ہے لیکن ہم لوگوں نے اللہ اللہ ماشاءاللہ کسی بھائی نے سنی اور بہن نے سنی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ اس حدیث کو آپ نے سنا تھا ویڈیو دیکھئے کتابیں پڑھئے دین کی باتیں خوب پڑھئے خوب پڑھئے خوب سیکھئے اور سو رکعت ہزار رکعت آپ نے تین مسئلے روزانہ سیکھے آپ کو تین ہزار رکعت سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب مل گیا میرے بھائیوں اتنی پیاری پیاری حدیث ہے تو دین کا علم حاصل کرنا چھوٹی موٹی دولت نہیں ہے بہت بڑی نعمت ہے میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ دین خوب سیکھیں مسائل سیکھیں نماز سیکھیں جب انشاءاللہ سیکھیں گے تو پڑھنے کی توفیق بھی ملے گی اور ہمارے پیارے آقا نے خود فرما دیا کہ یہ تو سیکھنے کا ثواب ہے چاہے تم اس پر عمل کرو یا نہ کرو لیکن سیکھنے پر عمل کر کے تو الگ ثواب ملے گا اور عمل نہیں کرو گے تو ایک ہزار رکعت کے برابر تمہیں ثواب پھر بھی مل جائے گا تو ہے نا مزی کی بات تو اتنی خوبصورت حدیث میں نے آج آپ لوگوں سے شیئر کی بھئی اس حدیث کو مجھے آپ محبت دے نہ دیں لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس حدیث کو خوب پیار دیں خوب پھیلائیں خوب شیئر کریں لوگوں کو بتاؤ کہ بھئی دین کا علم حاصل کرنے میں اتنا بڑا ثواب ہے ایک ہزار رکعت اللہ اکبر کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ پاؤں میں ورم آ جائے گا پیر سوچ جائیں گے سو رکعت نہیں پڑی جائیں گے ہم پر ہمیں تو سترہ عشان کی پڑھتے ہیں تو نید آنے لگتی ہے اور کہاں صرف دین کی باتیں سیکھنے پر ایک ہزار رکعت کے برابر اللہ کی نبی کی بشارت اللہ کی نبی کی طرف سے خوش خبری ہے تو دین کو سیکھو اس ویڈیو کو خوب شیئر کرو اور خوب دین کی بات ہے سیکھو بھائیوں اور خوب لوگوں کو دین سکھاؤ کونے کونے تک ہر مسلمان جو دنیا کے کونے کونے میں بستا ہے اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچاؤ اور ایک ہزار رکعت کے برابر خوب ثواب حاصل کرو راتوں کی عبادت حاصل کرو کہ آخرت کے میدان میں جب اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہونا ہو تو نام اعمال ہمارا نیکیوں سے بر رہا ہو اور اس میں میری ایک ویڈیو بھی ہو اور آپ کی طرف سے بھی یہ ہو کہ اللہ کے نبی ہم نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے نماز سیکھی غصو سیکھا وضو سیکھا انشاءاللہ ہم سب حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جگہ پائیں گے جب اس طریقے سے دین کی محنت کریں گے مجھے اپنی دعاوں میں یہاں رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ